مائکروس آفت پاور پوائنٹ 2010 میں اگر ہم سمارٹ آرٹ ایڈ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے نئی سلائٹ پر کلک کریں گے اور نئی سلائٹ پر کلک کرنے کے بعد ہم جو یہ پلیس ہولڈرز تین بنے ہوئے آ رہے ہیں اس کے اندر سے ہم سیلیکٹ کر لیں گے انسرٹ سمارٹ آرٹ گرافک دوسرا طریقہ جس سے ہم یہ انسرٹ کر سکتے ہیں سمارٹ آرٹ وہ ہے انسرٹ پر جائیے اور سمارٹ آرٹ پر کلک کر دیجئے ایلسٹریشنز گروپ میں یہاں پر آپ کے پاس ایک لسٹ موجود ہے اس لسٹ میں سے آپ کوئی بھی سمارٹ آرٹ گرافک جو ہے وہ چن لیجئے اپنی ڈائیگرام کے لیے تو مثال کے طور پر میں یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اکے کر دیتا ہوں اب یہ میرا سمارٹ آرٹ یہاں پر بنا ہوا آ جائے گا اس کے اندر میں اپنا ٹیکسٹ اینٹر کروں گا اور ٹیکسٹ اینٹر کرنے کے بعد میں اپنے سمارٹ آرٹ کا سٹائل جو ہے سمارٹ آرٹ سٹائل میں جا کر چینج کر سکتا ہوں کلک کرنے سے اس کے علاوہ میں کلر بھی چینج کر سکتا ہوں اپنے سمارٹ آرٹ کا اور اس کے اندر پھر میرے پاس اور آپشنز آ جائیں گی اس کے علاوہ اگر میں لے آؤٹ چینج کرنا چاہوں تو وہ بھی میں یہاں سے چینج کر سکتا ہوں اس کے علاوہ اگر میں اس کو رائٹ ٹو لیفٹ یا لیفٹ ٹو رائٹ کرنا چاہوں تو وہ بھی کر سکتا ہوں اور ڈیموٹ کر سکتا ہوں یا پروموٹ کر سکتا ہوں اپنے گرافک کو یہ جنرلی یوز ہوتا ہے جب ہم ایسا گرافک یوز کریں جس کے اندر ہمارے پاس مثال کے طور پر ہم ایک اور گرافک انسرٹ کرتے ہیں اور وہ ہے ایک ہیرارکی اور اوکے کر دیتے ہیں اب اس کے اندر میں پروموٹ یا ڈیموٹ کا جو کمینڈ ہے وہ زیادہ آسانی سے یوز کر سکتا ہوں تو اس کے اندر اگر میں اس کو ڈیموٹ کرنا چاہوں یا پروموٹ کرنا چاہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹاپ پہ آ جائے گا اگر میں اس کو ڈیموٹ کرنا چاہوں یا پروموٹ کرنا چاہوں تو یہ ٹاپ پہ آ جائے گا اور باقی ڈیموٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ میں رائٹ ٹو لیفٹ اورینٹیشن چینج کر سکتا ہوں